موسیقی ہوا کا لمس جو اپنے کیوار کھولتا ہے ہوا کا لمس جو اپنے کیوار کھولتا ہے تو دیر تک میرے گھر کا سکوت بولتا ہے ہم ایسے خاکنشین کب لبھا سکیں گے اسے وہ اپنا اکس بھی میزانِ ذر میں تولتا ہے اسی سے مانگ لو خیرات اس کے خوابوں کی وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند کھولتا ہے السلام علیکم سامین آج ہم محسن نقوی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اردو عدب کے بلند پایا شاعر محسن نقوی پانچ مئی انیس سو سنتالیس میں ٹیرہ غازی خان برطانوی ہند میں پیدا ہوئے آپ کا مکمل نام سید علام عباس تھا محسن نقوی ان کا تخلص تھا جس سے انہوں نے شہرت حاصل کی انہوں نے گورنمنٹ کالج ملتان بوسن روڈ سے گریجویشن کی پھر لاہور چلے آئے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اردو عدب کیا اس دوران محسن نقوی کا پہلا مجموعہ کلام بند کبا شایع ہوا یہ انیس سو انتر کا زمانہ تھا اس کے بعد آپ کا دوسرا مجموعہ کلام برک سہرہ انیس سو اٹھتر میں شایع ہوا پھر ریزہ حرف انیس سو پچاسی عذاب دید انیس سو نوے تلو اشک انیس سو بانوے رخت شب انیس سو چورانوے اور خیمہ جان آپ کی وفات کے بعد انیس سو چھانوے میں شایع ہوئے آپ کی وفات کے بعد موجِ ادراک فراتِ فکر بھی شایع ہوئے محسن نقوی نے لاہور میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور لاہور کی عدبی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے محسن نقوی کو عدبی حوالے سے غیر معمولی شہرت ملی محسن نقوی کے کلام کو بہت سارے گلوکاروں نے بھی گایا جن میں نصرت فتیلی خان غلام علی عطاولہ خان نیازی منصور ملنگی مہناز خلیل حیدر رونہ لیلہ اور غلام عباس وغیرہ کے نام شامل ہیں فلم بازار حسن کے گانے لکھنے پر ان کو نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا انیس سو چورانوے میں ان کی عدبی خدمات پر انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا اسی سال بیگم نصرت بھٹو نے ان کو جمہوری ایوارڈ بھی دیا موسن نکوی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ گہرا تعلق تھا اپنی وفات کے وقت موسن نکوی وزیر آزم محترمہ بین زیر بھٹو کے مشیر تھے ان سے متعلق موسن نکوی کی کہی کہی سیاسی نظمیں بہت مشہور ہوئیں سرائیکی آپ کی مادری زبان تھی لیکن آپ نے سرائیکی میں بہت کم لکھا موسن نکوی نے اردو میں غزل، قطات، مرسیہ، سلام، نوحے، منقبت اور مذہبی شائعی کے حوالے سے بہت کام کیا کربلائی عدب میں غیر معمولی کام کرنے پر ناور شائع قتیل شفائی نے ان کو شائعر اہل بیعت کا خطاب دیا موسن نکوی کی شہرت کا ایک حوالہ زاکر اہل بیعت ہونا بھی ہے موسن نکوی بطور زاکر پاکو ہند میں مشہور تھے خدبات موسن کے نام سے ان کی دو کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں انہوں نے مرسیہ اور کسیدہ کو ملا کر کربلائی شائعی میں ایک نیا تجربہ کیا موسن نکوی کی شائعی میں رومیس بھی ملتا ہے اور معروضی صورتحال کا بھی بڑا جامعہ ذکر ملتا ہے انہوں نے ایک فلم کے لیے گیت لکھا لہروں کی طرح تجھ کو مرنے نہیں دیں گے اس گیت کے لیے انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ان کی رومانوی شائعی اپنا ایک نیا اور الگ انداز اور رنگ رکھتی ہے میں دل پہ جبر کروں گا تجھے بھلا دوں گا مروں گا خود بھی تجھے بھی کڑی سزا دوں گا ہوا کا ہاتھ بٹاؤں گا ہر تباہی میں ہر شجر سے پرندے میں خود اڑا دوں گا وفا کروں گا کسی سوگوار چہرے سے وفا کروں گا کسی سوگوار چہرے سے پرانی قبر پہ کتبہ نیا سجا دوں گا اس خیال میں گزری ہے شام درد اکثر اسی خیال میں گزری ہے شام درد اکثر کہ درد حد سے پڑے گا تو مسکورا دوں گا موسن اکوی کی مذہبی شائری کو ایک طرف رکھئے اور ان کی رومانوی شائری دیکھئے تو ان کی رومانوی شائری اور مذہبی شائری دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی اہمیت اور اپنا اپنا رنگ اور انداز رکھتی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا اس کی پلکوں سے نیت جھلتی تھی اس کا لہچہ شراب جیسا تھا اس کی ظلفوں سے بھیگتی تھی گھٹا اس کا رخ مہتاب جیسا تھا لوگ پڑھتے تھے خال و خد اس کے وہ عدب کی کتاب جیسا تھا موسی نکوی اپنے کتاب ردہ خواب میں ایک مسافر کی خود کلامی کا سا انداز اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں ایک ایسا مسافر جو دن پر خواب بنتا ہے خواہشوں کے ریزے چنتا اور پلکوں پر ان کو سجا کر اپنی ذات کے سہرہ میں خیالوں کا خیمہ نصف کر کے سو جاتا ہے موسی نکوی کی غزل اور نظم دونوں ان کے قادر کلام شاعر ہونے کی گواہ ہیں جس کے بارے میں دو آرہ ہو ہی نہیں سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسی نکوی کی نصر جو کہ ان کی کتابوں کے دیباچوں کی شکل میں موجود ہے نصر کے میدان میں بھی موسی نکوی کی شاعری میں رومان اور درد کا ایک ایسا رنگ نمائیہ ہے جو کہ ان کی شاعری کو نوجوانوں میں مقبول بنا دیتا ہے یہ تمام تخلیقی عمل موسی نکوی کی فنی بختگی اور تقنیقی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے عام فہم اور معنوس الفاظ کو نیا مفہوم عطا کیا جو اہد جدید سے غزل کی ہم آنگی کا ایک اہم ذریعہ ہے موسی نکوی نے غزل کی روایت کو استحکام اور توانائی عطا کی فنی اتبار سے جدید تر غزل نے اظہار کے جن کرینوں کو رواج دیا وہ غزل کی تابانی کو بہت دیر تک قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اردو اتب کا یہ عظیم شاعر پندرہ جنوری انیس سو چھانوے کو مون مارکٹ لاہور میں اپنے دفتر کے باہر تہشت کردوں کے فائلنگ سے زندگی کی بازی ہار گیا تاہم شاعری کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہا موسی نکوی کے بیٹے سید عقیل موسی نکوی کے مطابق ان کے والد نے اپنی موت سے چند لمحے پہلے جو آخری شیر کہا وہ یوں تھا سفر تو خیر کٹ گیا سفر تو خیر کٹ گیا میں کرچیوں میں پٹ گیا موسیقی 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 موسیقی